بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہورا ناظرین پاکستان کی سیاست میں دوبارہ میاں نوازشیف صاحب کا نیا بیانیہ سامنے آ گیا ہے یہ نیا بیانیہ تو نہیں بلکہ بہت پرانا بیانیہ ہے لیکن اس کو نیا بیانیہ بنا کر میاں صاحب دوبارہ سامنے لے آئے ہیں میاں صاحب نے آج دوبارہ یہ پوچھنا شروع کر دیا ہے کہ مجھے کیوں نکالا مجھے کس نے نکالا اور مجھے کارگر کی جنگ بند کرنے کا کہنے کی بنا پر مجھے نکالا گیا چلیں یہ تو ہوا ایک دفعہ اس کے بعد بھی میاں صاحب کو نکالا گیا اس سے پہلے بھی نکالا گیا کہ تمام چیزیں تمام جگہوں پر قصور صرف میاں صاحب کا تھا یا جنہوں نے نکالا اس کا قصور تھا یہ چیزیں تو بعد میں سامنے آئیں گے لیکن میاں صاحب اپنے اکیس اکتوبر کے موقف سے اپنے اکیس اکتوبر کے اعلان سے اپنی تقریر سے اپنے نئے بیانیے سے با کر ایک پرانے بیانیے کو نیا بیانہ بنا کر سامنے لے آئے ہیں اور بڑی مسئل کی بات ہے اور بڑی دلچسپ گفتگو ہے کہ مجھے کیوں نکالنا میاں صاحب جب آپ یہ گفتگو کر رہے تھے تو اس گفتگو کے بعد آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں کہ چھوٹے میاں صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے لیکن چھوٹے میاں صاحب اس الفاظ کے بعد ان کے چہرے کا اتار چرہاؤ اور ان کے شکل سے نظر آ رہا تھا کہ وہ میاں صاحب کہ ان خیالات سے کسی طور پر اتفاق نہیں کرتے اور جب میاں صاحب یہ خیالات ان خیالات کے اظہار کرتے ہیں مجھے کیوں نکالا مجھے کس نے نکالا اور فلاں فلاں تو پھر یہ ساری بات اسی طرف جاتی ہے جس طرف جانے سے میاں صاحب کو روکا گیا تھا میری اطلاع یہ ہے کہ میاں صاحب کے آج کے اس بیانیے کے بعد اور مریم نواز شریف کی گجرات میں تقریر کے بعد نون لیگ کے بہت سے افراد جو ہیں وہ شدید تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ معاملہ بالکل سیدھا ہو گیا ہے لیکن معاملہ سیدھا نہیں ہے میاں صاحب لگتے ہیں کہ معاملہ الٹا کرنے کی تیاری میں اب میاں صاحب معاملہ اگر الٹا کرنے کی تیاری میں ہے تو بھی ڈوبیں گے تو سارے وہ کہتے ہیں ہم تو ڈوبے تھے سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے تو ہونا بھی ہونے بھی ایسے ہی جا رہا ہے میاں صاحب نیچانک کسی وقت پہ اپنی ہی سیاسی جماعت پر سیاسی خود کا شملہ کر سکتے تھے جو آج شروع ہو گیا ہے اور اس کے بعد آج نون لیگ کے اندر اور شریف خاندان کے اندر دوبارہ سے نئے پھڑے کی ابتدا ہو گئی ہے اور میاں صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ نے اور مریم نے اگر دوبارہ اسی گردان کو شروع کیا تو شاید پھر مسلم لیگ نون کے لیے جو راستے بن رہے ہیں شاید ان راستوں میں رکافٹیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں اور ایک یہاں تک آ گیا کہ ہمارے کارکن تو شاید پی ٹی آئی جتنی مار بھی نہ کھا سکے اور قید بھی برداشت نہ کر سکے اب آپ کو ایک اور خبر دیتے ہیں خبر یہ ہے کہ تحریکہ سے حکام پاکستان اور نون لیگ میں جو معاملہ چڑھ رہے ہیں اس معاملہ کے اندر ایک نیا مورا کیا ہے بڑا اہم ہو رہا گیا ہے کہ میرے پاس جو اطلاع ہے اور یہ اہم ترین اطلاع یہی ہے اس پر اس کو انکار کریں یا اقرار کریں اطلاع یہ ہے کہ استحقام پاکستان پارٹی نے تیس قومی اسمبلی کی اور پنتالیس سبائی اسمبلی کی نیچستیں مانگنی جبکہ نون لیگ جو سخت پریشان ہو چکے سارے معاملے پر کیونکہ نون لیگ کو کہا گیا کہ استحقام پاکستان کو ہر حال میں سیٹے بھی دینی ہے اور ان کو راضی بھی رکھنا ہے راضی بھی رکھنا ہے جس پر نون لیگ نے کہا جی چار قومی اسمبلی کی اور نو سوائی اسمبلی کی نیچستیں ہم دے سکتے ہیں اس سے زیادہ اگر ہم جاتے ہیں تو ہمارے اپنے اندر بہت سے لوگ رہ بھی جائیں گے اور ایک نیا گروپ بن جائے گا جو ہمیں کسی صورت بھی جسے ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو بڑی دلچسپ صورتحال بن چکی ہے اس صورتحال کے اندر نون لیگ ایک برے بہران کا شکار ہو گئی ہے ایک طرف تیس قومی کی اور پنتالیس سوائی اسمبلی کی اور دوسری طرف چار قومی کی اور نو سوائی اسمبلی کی اس پر ابھی بات نہیں بن رہی سننے میں آیا ہے کہ جہاں سے ہدایت ملی ہے نون لیگ کو ہر صورت میں کچھ آگے جانا پڑے گا جس کے بعد نون لیگ کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ اس سے نراز ہو جائیں گے اب معاملہ کو جس طرح ہے خواجہ آصف صاحب کسی صورت فردوس آشک ایوان سہبہ کو سیارکورٹ میں برداشت نہیں کرتے فرح حبیب اور آبد شیر علی ایک ہی حلقہ بنتا ہے اس طرح لاہور کے اندر عبدالعلیم خان آیاز صادق ایک ہلقہ بنتا ہے مراد راس اور ڈاکٹر سید لاہی ایک ہی ہلقہ بنتا ہے اسی طرح بہت سے ان کے رہنما یعنی مرید کے سے کامو کی سے رانہ نظیر اور دوسری طرف دوسری رانہ برادران ایک ہلقہ بنتا ہے حاشم ڈوگر کا ہلقہ پھر رانہ پھول صاحب کا ہلقہ یعنی ان کے بیرے رانہ اکوال کا ہلقہ نکیوں کے ہلقے یہ ساری چیزیں اگر دکھی جائیں تو یہ جو لوگ ان کی طرف آئیں ہیں طریقے استقام پاکستان ہر صورت میں ان کو چاہتی ہے نون لیگ سیٹے دینے کے لئے سیارنے جس کے بعد ہونا کیا ہے یہاں تو ٹوٹ جائے گی ترک کر کے یہ اتحاد کی پہلی پہلی ملاقات اور پہلی سیری اور یہاں پھر یہاں پھر دونوں سیاسی جماعتوں سے سیاسی پرندے ار کر کسی اور گونسلے میں جا کر اپنی اماجگاہ بنا لیں گے اپنا سیاسی ٹکانہ بنا لیں گے اور سیاسی ٹکانے کے بعد یہ دونوں سیاسی جماعتیں الیکشن سے پہلے ہی انتہائی کمزوری اور انتہائی متنازہ صورتحال سے دوچار ہو جائیں گی اب بات کرتے ہیں اندرہ پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن پیلیسٹر گوھر نے واضح طور پر آج لکھ بھی دیا ہے اور کہا بھی ہے کہ فوری طور پر ہمیں بلے کا نشان اور تحریک انصاف کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے ہم نے آئینی طور پر قانونی طور پر تمام چیزیں مکمل کرنی ہیں اور اب ہمیں فوری طور پر اس میں فیصلہ دیا جائے اور بلے کا نشان دے دیا جائے اب معاملہ یہ ہے کہ بلے کا نشان دینے میں پرابلم کوئی نہیں الیکشن کمیشن کو پرابلم ہے ان تمام سیاسی جماعتوں جو یہ سمجھتی ہیں کہ بلے کے نشان کے بعد شاید ان کے نشان کی کوئی اخمیت نہیں رہے گی اور یہ کئی ایک بری سیاسی جماعتیں ہیں جو ہر جگہ ہر وقت یہی علاپ ناپتی رہتی ہیں میرے پاس اہم ترین ذرائع سے یہ بھی حبر ہے کہ آنے والے چند دنوں میں ایک بڑا اور خوفناک اپسٹ ہونے والا ہے اپسٹ اس وقت ہونا ہے جس وقت سیاسی جماعتوں نے اپنے امیدواروں کی اناؤسمنٹ کرنی ہے اس وقت بہت سے نراز لوگ دوسری دو سیاسی جماعتوں کی طرف رخ کریں گے زیادہ لوگوں کا رخ تحریک انصاف اور اس کے بعد بھی بس بالٹی کی طرف ہوگا تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا نقصان کسی اور کو نہیں مسلم لگ نون اور اس کی اتحادی استحقام پاکستان بارٹی جو ہے ان کو ہوگا مزید کیونے جا رہے ہیں بتائیں گے اگر بھی لوگ میں اجازت دیجئے اللہ حافظ